اسلام علیکم ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اسلامیہ 202 کے قویز نمبر ون کی اور اس ویڈیو جو ہے یہ اس قویز پر دوسری ویڈیو ہے تو سب سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں دو جو قویز تھے وہ رونگ تھے جو دوستوں نے صحیح کی ہیں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ وہ قویز کون کون سے تھے سب سے پہلے میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں تاکہ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھو تو آپ کو اس کا پتہ چال جائے کہ کیا کیا تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو سب سے پہلا قویز تھا اس میں وہ یہ تھا کہ جو سیکنڈ ڈیمانڈ آف اقیدہ نبوت وہ کون سی ہے تو میں نے بتایا تھا کہ فیتھ آن میریکلز آف پروفٹس جو ہے وہ سیکنڈ ڈیمانڈ لیکن جو رائٹ آپشن ہے وہ کیا ہے آل پروفٹس ور یومن بینگز تو اس کا رائٹ آپشن ڈی ہے آپشن ڈی اس کا رائٹ آپشن ہے ٹھیک ہے ایک اور کوشن تھا وہ بھی آپ کے ساتھ بتاتا ہوں تو یہ والا تھا کہ which one of the following is the exact meaning of جبین جبین کا جو exact meaning تھا وہ کہتا وہ تھا فار ہیڈ ریور نہیں تھا سن نہیں تھا سٹار نہیں تھا فار ہیڈ بھی اس کا جو آپشن ہے وہ رائٹ آپشن ہے ٹھیک ہے تو میں نے ان کے رائٹ آپشن جو ہے وہ لگا دی ہیں اچھا تو آپ بم بات کر لیتے ہیں نیو قویزز کے جو اس ویڈیو میں نہیں تھے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اخلاص اور لحالیات denote the every good deed should be performed جو اخلاص ہے اور لحالیات کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو عمل کیا جائے وہ کس کے لیے کرنا چاہیے تو ہونا چاہیے for the sake of allah یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا قویز ہے کہ the hypocrites shall be cast into the level of the hell یعنی hypocrites کو کس جگہ پہ جہنم کے کون سے level میں ہوں گے وہ lowest level میں ہوں گے hypocrites کے ہوتے مشرقین جو ہوتے ہیں وہ کون سے level میں ہوں گے سب سے نچلے والے میں ڈی آپشن جو اس کا ہے وہ right option ہے اس کے بعد قویز ہے ہمارے پاس کہ the real meaning of obedience is to obey some one یعنی obedience جو ہے یعنی اعتاد کرنا ہے اس کا جو real meaning ہے وہ کسی کی اعتاد کرنا ہے کیسے کرنا ہے lucidly forcefully rationally happily یعنی forcefully مطلب زہور سے کسی کی اعتاد کرنا ہے یا جان بوجھ کر rationally یا happily 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 کے مطلب ہے خوشی تو خوشی سے اعتاد کرنا کیا کھلا تھا obedience کھلا تھا right option is cut d option آئے گا ٹھیک ہے تو next ہے کہ there was no any of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کوئی نہیں تھا none of the given options human teacher son friend تو اس کا right option کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو کہ جو ہے آیات میں بھی آیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا right option کیا ہوگا c ہوگا son اس کے بعد ہے کہ who is the sustainer of the world as per the commands of Allah یعنی اللہ اے holy quran کے مطابق sorry holy quran کے مطابق اس دنیا کا sustainer رخوالہ کون ہے تو اس دنیا کا رخوالہ کون ہے اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے اس کا right option کیا آئے گا d آئے گا جو next end پہ ہے اس کے بعد ہے کہ which intonim for testify the good has been described in surah lel verse number 9 ٹھیک ہے surah lel کی verse number 9 میں جو intonim ہے یعنی جو متضاد ہے testify the sorry متضاد جو آئے گا ٹھیک ہے testify the good یعنی good کو testify کرنے کہ جو متضاد ہے وہ کیا آئے گا وہ discard the good آئے گا testify کرنا ہوتا ہے یعنی اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے جبکہ discard کا مطلب ہوتا ہے اس کو reject کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا right option کیا ہو جائے گا discard the good ٹھیک ہے اور اسے آپ نے confirm کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں اس پہ شور نہیں ہوں اس پہ آپ کو نے confirm جو ہے وہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر کسی دوست کو آتا ہو تو وہ comment books میں بتا سکتا ہے اگلا جو question ہے کہ which one of the following is the acute accurate meaning of rabia یعنی rabia کا جو accurate meaning ہے وہ کیا ہے تو اس کا جو right option ہے گا وہ اگر dependent آئے گا B option اس کا right option ہے ٹھیک ہے تو question تھا کہ actions are judged according to the intentions یعنی آپ کے جو عمال ہیں ان کا دارمدار نیتوں پر ہے تو یہ کس نے کہا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم right option ڈی آئے گا ٹھیک ہے ان حدیث جبرائیل the angelos get prophet صلی اللہ علیہ وسلم regarding prayer fasting سکات ایمان اسلام احسان توحید شرک آخرت اخلاص اسلام اور آخرت تو عدیث جبرائیل میں angel نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کے بارے میں پوچھا تھا praying fasting اور سکات ان تین چیزوں کے بارے میں پوچھا تو جو پہلا option ہے یہ right option ہے ٹھیک ہے question ہے کہ the meaning of of اخلاص اخلاص کا meaning کیا ہے اخلاص کا meaning ہے sincerity ٹھیک ہے sincerity meaning ہے اخلاص کا right option کیا ہے گا ڈی آئے گا the main purpose of the creation of human beings is to worship یعنی جو انسان کو پیدا کرنے کا main مقصد تھا وہ عبادت کرنا تھا کس کی اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا انسان کو پیدا کرنے کا main مقصد تھا اس کے بعد ہمارے پاس جو question ہے کہ ایک منٹ رکھیں which is distinguishing quality of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم is mentioned in the following verse یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی خوبی جو ہے وہ اس آیات میں دی گئی ہے تو اس آیات کو اگر آپ غور سے پڑیں تو یہاں پر یو ہوئی کا معنی آیا ہے اس کا مطلب ہوتا تو یہاں پر receiving of revelation ہے وہی کی جو receive ہونا تھا یہ بیان کیا گیا اس آیات میں stability of the moon یا ascension mirage کا اس میں کوئی واقعہ بیان نہیں کیا گیا تو اس کا جو right option ہے وہ کیا ہے وہ c option اس کا right option ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے asking اللہ سبحانہ تعالی with strong belief that he is fully able to fulfill my needs is called sincerity in faith یعنی اللہ سے یہ یقین رکھنا کہ وہ میری آرچیز کو پورا کر دے گا تو یہ کیا sincerity ہے اپنے ایمان میں faith ایمان ہے اور اس میں جو sincerity وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی پر پورا یقین رکھا جائے کہ وہی آپ کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے تو اس کا right option c ہے faith اس کے بعد ہے the completion of these has been completed more than years after the demise of the Holy Prophet صلی اللہ یعنی آپ صلی اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو حدیث کی completion تھی وہ کتنے سالوں میں ہوئی تو یہ چارے سالوں میں ہوئی ٹھیک ہے آپ کے بعد 40 میں تو اس کا right option b option ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ کو کسی quiz کی سمجھ نہ لگے تو جس آپ نے google پر جانا ہے اور لکھنا ہے student info 5 5 dot blog spot dot com ٹھیک ہے یہ جیسے آپ لکھیں گے آپ کے کرنا وہاں پر جتنے بھی ابھی تک ہو چکے ہیں وہ میں نے سارے وہاں پر ان کے سکرین شوٹ لگا دیا ہے وہاں پر آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور جو نیو سٹرڈرنٹس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ